یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اس کی کمی اور باقی رہ گئی تھی شاید لوگوں نے وہ بھی پوری کر دی ایک ابھی نیا فتنہ بازار کے اندر آیا ہے جو دکھنے میں بہت ہی کام کی چیز لوگوں کو لگ رہا ہے اور نئی جنریشن تو بہت خوش ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایسی ایجاد کر دی لوگوں نے جس کا کوئی حق نہیں حق ادا نہیں کر پائے گا عبادتوں کے اندر آسانی کر دی نماز میں آسانی کر دی ایک الیکٹونک جانماز جو ہے نا بنائی گئی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اندر آگے جو ہے نا سجدے کی جگہ پہ سپیکر لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ الیکٹونک جانماز اتنی زیادہ ٹیکنولوجی سے بھرپور ہے کہ اس کے اندر آپ صرف نماز کا سیٹ کریں کہ آپ کو کونسی نماز پڑھنی ہے اس کے چاروں طرف جو سائیڈ میں بٹن دیئے گئے ہیں سر کے پاس اس بھی کریں اس میں نماز سیٹ کریں کہ زہر پڑھنی ہے فرض پڑھنی ہے زہر کی سنت پڑھنی ہے اور اس طرح اس میں ہاتھ پیر ہوگی نشانیں آپ صرف وہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور جا نماز خود تکبیر بولے گی اللہ اکبر آپ نیت کریں جا نماز خود قرآن پڑھے گی اس میں کوئی بھی صورت جو بھی اس کو فیڈ ہے اس کے اندر اور آپ جب صورت ختم ہو تو وہ اللہ اکبر چلے گی آپ اس کے اندر رکو کریں سجدہ کریں اس حساب سے ایسے شخص کو جن کو نماز نہیں آتی یا جو آتی ہے لیکن ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے تو وہ اس حساب سے یہ خرید کے نماز پڑھ سکتے ہیں اصل میں جیسے کہ اقل مند آدمی تو سمجھی گئے ہوں گے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہو سکتی کہ جب تک بندہ خود کی قرات نہ کرے خود کی تقبیریں تحریمہ نہ بولے اور خود بخود اس میں اتحیات وغیرہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ پروڈیکٹ جو ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہیں نہ کہ ان کے لیے آسانی کے لیے ہیں آپ خود سوچیں کہ آپ نے سب الارم وغیرہ سیٹ کر دیئے اور اس میں بندہ کھڑا ہو گیا اب اس پیکر سے آواز ہے اللہ اکبر اس نے نیت باندھ لی قرآن پڑھنا اس پیکر سے آواز آ رہی ہے وہاں قرآن پڑھا جا رہا آپ صرف سن رہے ہو اپنا قرآن آپ خود قرات نہیں کر رہے ہو خود سور فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہو صرف سن رہے ہو اور پھر جب اس نے اس پیکر نے بولا اللہ اکبر تو آپ نے رکو سجدے کر لی تو اس طرح سے نماز نہیں ہوتی اور یہ واقعی میں اب یہ اللہ جانے کے بنایا ہے کس نے یہودیوں کا بنائے ہوا ہے یا نام نحاد مسلمانوں کا بنائے ہوا ہے یہ اصل میں ایمان سے لوگوں کو دور کرنا عبادتوں کو خراب کرنے جیسے چیز ہے تو اس ویڈیو کا اب ان لوگوں تک کے جو یہ نماز کیونکہ آج کلی یہ زیادہ چلے یہ سوشل میڈیا پر تو ان لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی جب تک آپ خود اپنے مو سے قرآن نہ پڑھیں یا اپنے خود بخود اس کو جو ہے نا کرات وغیرہ نہ کریں تاکبیر نہ کہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لوگ کسی شخص نے نماز شروع کری اب اس نے سور فاتح کے بعد سورت جانماز نے پڑھی اس پیکر میں اور وہاں پہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی اور کسی کی سجدے کے اندر اگر بیٹری ختم ہو گئی تو وہ تو بندہ سجدے سے اس کی قسم کی جانماز کو زیادہ پرموٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ایڈورٹائسمنٹ کے ذریعہ سکتا آپ کی نظر میں نہ آئی ہو لیکن یہ میں نے بھی دیکھا کہ چل رہی ہے ویڈیو بھی میرے پاس آئی ہے تو ہو سکتا تو میں آپ کو ویڈیو ویڈیو کے اینڈ میں پلے کر کے دکھا دوں گا آپ خود بھی اسے دیکھیں کس طرح اس کو لوگ سیٹ کر کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں بہرحال اس طریقے کی جا نماز میں نماز نہیں ہوگی اور جو لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں ان ساری نمازیں دھورانے پڑھیں گی یہ فتنہ ہے کوئی نماز کے لئے آسانی نہیں ہے نماز نہیں آتی تو اس کو مکمل سیکھنا چاہیے ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ نماز کیسے پڑھیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں شورٹ طریقے سے نماز کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم کیا کیا چیزیں یاد کر لو جس سے آپ کی نماز بچ جائے گی اور اس ویڈیو کو آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کریں سکندر ورسی آباؤٹ جن کو نماز نہ آتی ہو اس طریقے سے سرچ کریں وہ ویڈیو مل لے گی ہو سکتا تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈلوا دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ جو نئے نئے نماز سیکھ رہے ہیں وہ کم سے کم کیا چیز پڑھ کے نماز درست کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة الفجر صلاة الفقر صلاة العصر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم سوارسی ڈاٹ کوم پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا تکوالیم 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 موسیقی